السلام علیکم ناظرین میں ہوں امکا میزبان عاصف علیہ اور آپ دیکھ رہے ہیں ہمارے یوٹیوب چینلز اس وقت ہمارے ساتھ غازی صاحب کے چھوٹے صاحب زادے محمد علی موجودہ اور غازی صاحب کا آج عرص مبارک بھی ہے ان سے اس وقت حالے میں تھوڑی معلومات لیتے ہیں کہ یہ عرص کتنی دیر سے چل رہا ہے اور ان کی تب عمر کتنی تھی جب غازی صاحب کی شہادت ہوئی اسلام علیکم اللہ علیکم السلام علیکم کیسے ہیں آپ ٹھیک ہیں جی جی تھاک اللہ کا گرم آپ سبحانہ بھی جی الحمدللہ اچھا آپ سب سے پہلے تو بتائیں کہ جب غازی صاحب شہید ہوئے تھے تب آپ کی عمر مبارک کتنی تھی جب ابو شہید ہوئے تھے تب میری عمر پانچ سال کے تقریباً پاس تھی پانچ سال کی جی پانچ سال کے تقریباً غازی صاحب کوئی جیل میں بند کر دیا گیا تھا تو آپ کی کیا ملاقات ہوئی تھی ان سے یا ملنے جاتے تھے آپ جی حضور ہر چبرات کو ملاقات ہوتی تھی تو ہم اندر جاتے تھے ملنے غازی صاحب سے ہر چبرات کو ملاقات ہوتی تھی تو ہم جاتے تھے صبح روز جاتی تھے ہر چبرات کو ملاقات ہوتی تھی ملاقات میں کوئی ایسی بات جو نہیں آپ نے دیکھی ہو جو آپ کے ساتھ ہی خاص طور پر انہوں نے کی ہو یہی حضور کے کیونکہ عمر کی طرح سے تین چار بار رہا ہی کہا ابو جان کو وہ آیا تھا لیکن ابو جان نے منع فرما دیا گئی جاتا انہوں نے یہی بولا رہا کہ اب انشاءاللہ روز شہدت ہی بیار ہو جائے علامہ خادم حسین رضوی صاحب کے ساتھ آپ کی ملاقات ہوئی کبھا جی الحمدللہ بودفہ آپ سے انہوں نے کوئی بات کی ماشاءاللہ بڑی شفقت کرتی تھی پیار کرتے تھی جس طرح غازی علم الدین شہید کے بارے میں مشہور ہے کہ وہاں پہ بڑے بڑے وکیل قائد عظم وغیرہ سب آئے تھے انہوں نے کہا تھا کہ غازی علم الدین شہید اسی طرح غازی صاحب ممتاز قادر حسین کے قادر میں مشہور ہے کہ غازی صاحب کے پاس بھی بڑے بڑے وکیل آئے تھے انہوں نے کہا تھا کہ آپ ایک اور ارتبہ اس طرح کہہ دیں کہ جب میں نے اس گستاف کو تصیر اس علمان تصیر کو قتل کیا تو میں ہوش میں نہیں تھا میں جذباد میں تھا تو غازی صاحب کے پاس اس طرح کے وکیل آئے تھے جی جی بہت زیادہ اس طرح کے بہت وکیل ہے کہ صرف آپ اتنا بول دیں کہ میں جذباد میں تھا اس وقت میں نے بے اتیاطی میں مار دیا تو ہم آپ زمانت کرا دیں گے انشاءاللہ آپ کو کوئی کچھ نہیں بولے گا یہ تو لیکن ابو نے سب کو منع کر دیا میں نہیں ہم میرا روجہ کے شہدت ہی ہوگا اس کے بعد آپ کے جو گھر والے تھے زہری بات آپ کو بتاتے ہوں کہ ان کو بھی تھریٹ وغیرہ کوئی دھمکیاں وغیرہ آتی تھی کہ غازی صاحب کو کہیں کہ میں نے جو گستاہ کو قتل کیا ہے میں نے جذباد میں آکیا میں ہوش میں نہیں تھا جی گھر والے بھی گھر والے بھی اس لوگ بولتے تھے بھوکے کہ آپ صرف اتنا بول دیں کہ یہ یہ بات یوں ہو جائے گی تو آپ رہا ہو جنگلے کے نبو نے کی فرمایا کہ میرا میرا بروش شہادت ہی ہے انشاءاللہ میں شہادت ہی پر قبول کروں گا تو آپ ان کے بیٹے ہیں پورے عالم اسلام کے نظرے آپ پر ہیں تو اگر دنیا میں اللہ نہ کرے کہ کبھی کچھ ایسا مقام ہو اگر کچھ ایسا ہو تو آپ اس کے لئے تیار ہیں کیا آپ کا جذبہ بھی غازی ممتاز حسین قادری جیسا ہی ہے جی انشاءاللہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بارے میں ہمارا بھی جذبہ وہ ہوگا وہ کہتے ہیں کہ گلی گلی نگر نگر میں ہر ممتاز نکلے گا انشاءاللہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سببو جان کورس تو دو روز کی تقریب ہوتی ہے پہلے دن میں تو یہ خسر مبارک دیا جاتا ہے مزار پورا انوار کو خسر مبارک دیا جاتا ہے چادر پوشی ہوتی ہے اور دوسرے دن بیڑی دعا ہوتی ہے جس میں ملک مشایخ علماء کرام دور دوسرے علماء کرام تشریف لاتے ہیں اب جیسے آپ نے پیچھے دیکھا بچے قرآن خانی کر رہے ہیں اس کے بعد نات خانی ہوگی اس کے بعد پھر جدید علماء کرام آئیں گے ان کا بیان ہوگا خاص طور پر طریقہ لبائک پاکستان کے مرکزی ہیں علماء مولانا سعید 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 صاحب کے تشریف لیں گے آج جب غازی صاحب کی شہادت ہوئی ہے تب آپ کی مر پانچ سال تھی تو تب آپ کی کیا آپ سکول وغیرہ کہیں جاتے تھے یا مدرسے کہیں جاتے تھے جی حضور میں اس وقت دار المدینہ میں دار المدینہ میں پڑھتا تھا اس وقت تو ابو کی یہ بات ہوگی پھر پھر ہم گھر آئے تو پھر شہادت ہوئی تو چار دن تک دو دن تو ساتھ ہمارے گھر کے ادھر ابو کی مہچن کو رکھا رہا سب لوگوں نے زیارت کی اس کے بعد جنازہ ہوا لیاقت باگ میں تو اب تعلیم کے کیا معاملات ہیں آپ کیا حفظ کر رہے ہیں ابھی حضور میں نے دار المدینہ سے سکس کلاس تک تعلیم حاصل کی ہے اب میں نے دار المدینہ چھوڑ کے اب میں حفظ کر رہا ہوں مدرسہ تل مدینہ چھوڑ سے کتنا حفظ ہو گیا ابھی میں نے پانچ پارے ہو گیا الحمدللہ آگے کیا تعلیمی معاملات چلیں گے کیسے انشاءاللہ حفظ کر کے انشاءاللہ حفظ کر رہی تو ساتھ ادھر سے نظامی اور ساتھ مفتی گوھر سے انشاءاللہ حفظ اللہ نے استقامت دی انشاءاللہ حفظ مفتی بن دے ابو کی خواہش لگے آپ سے قرآن حفظ مفتی بن دے انشاءاللہ آپ کو کوئی نات وغیرہ آپ سے سنتے تھے والد گرامی آپ سے جی جی ہم جاتے تھے میری سنات سنتے تھے مجھے سناتے تھے جو پسندی دعنات غازی صاحب کی جو آپ سے کہتے ہوں کہ یہ بیٹا سنا ہوا آج یا رسول اللہ تیرے چاہتے ہیں یا رسول اللہ تیرے چاہتے ہیں بنے والوں کی ہے یا رسول اللہ تیرے چاہتے ہیں بھلے والوں کی ہے سب بھنا موقع بناہو سب کرے پیوا تیسے یا رسول اللہ تیرے چاہتے ہیں بنے والوں کی خیر بات ہے کہ کافی یہ جھولا وائرل بھی ہے وہ لوگ کہتے بھی ہیں کہ آپ کے گھر والوں کو جو محبت کرتے ہیں لوگ کافی دور دور سے آتے ہیں اور بڑی بڑی چیز تحفے دینے کی پیشکش کرتے ہیں لیکن آپ ان تحفے کو قبول نہیں کرتے اس کی کیا وجہ ہے حضور قبول کے مقصد یہ حضور لوگوں نے بہت بہت بڑی بڑی چیز دی ہیں گاڑی ہو کے موبائل ہوگے سیکل مدار ہوگے لیکن نہیں ہمارے گھر میں شروع سے نہیں ایسے نہیں ہم یہ بولتے ہیں چوکر آپ کسی مدارش میں لگا دیں اللہ عزوزل اس مدارش میں آپ لگا دیں کوئی ٹائلے لگا دیں کوئی چگہ خرید ہے ادھر پوری زندگی کے لیے حفظ قرآن تعلیم حاصل کریں وہ آپ کو سواب ملتا رہے گا اچھا یہ جو پیچھے مسجد ہم نے دیکھی مسجد بھی بڑی ہوئی ہے اس کے اخراجات کہاں سے چل رہے ہیں یہ آپ کے انڈر ہے ساری مسجد جی الحمدللہ یہ مسجد انڈر ہے ساتھ اس کے بارے مدرسہ مدرسہ بھی انشاءاللہ بھی تھوڑی دن تک شروع ہو جائے گا انشاءاللہ شروع کرنا ہے انشاءاللہ تھوڑے عرصے تک یہ مسجد کا انڈر جو لوگ تھوڑا بھو تعاون کرتے تھے لوگ تعاون کرتے تھے دوسرا دادا وہ خود اپنے ہاتھوں سے پورا بزار شریف تعبیر کی تو جو غازی صاحب کے ناظرین ہیں جو آ رہے ہیں اور محبت کر رہے ہیں جو نہیں بھی آ سکتے ہیں لیکن آنا چاہتے ہیں ان کے لئے کیا پیغام ہے آپ کا ان کے لئے یہی پیغام ہے حضور وہ کہتے ہیں کہ آپ اگر ادھر سے بولیں گے تو انشاءاللہ غازی صاحب یہاں پر سنیں گے انشاءاللہ آپ کے ناظرین کو دعوت دینا جاتا ہوں اگلی بار اگلی بار کے انشاءاللہ حضور آپ کو دعوت کرتے ہیں انشاءاللہ بھی آپ آ سکتے ہیں ان دنوں میں آپ تشریف لائیں انشاءاللہ ماضی میں چند دن پہلے یا مہینہ سمجھ پہلے قرآن مجید کی کافی گستاخیں اور ان گستاخوں کے نام آپ کی کیونکہ ایک للکار گستاخوں کے خلاف یہی ہے کہ فرماتے تھے امیر المجاہدین کہ من سببہ نبی کے فق دولو ان کا کوئی علاج نہیں انہیں بھر مستاخر کر لیا اب ان کا یہی ہے کہ من سببہ نبی کے فق دولو ان کو کاٹ کر رکھنے انشاءاللہ